اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ سٹوڈنٹس کو ڈیفنیشنز میں ایشو تھا اور کچھ سٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں ٹرائل بیلنس کا مکمل فارمیٹ بنا کے دکھائیے تو اس سلسلے میں چونکہ ٹائم کی شارٹیج کے وجہ سے میں نے انفارمیشن جو ہے تھوڑی سی پہلے پورٹون کی ہے آپ کو میں ساست ایکسپلین کرتا ہوں کہتے ہیں جی ڈیبیٹ بیلنس کیا ہوتا ہے جب یہ والی سائٹ انکریز کر جائے اس سائٹ سے تو یہ جو بیلنس آیا ہے اسے کہتے ہیں ڈیبیٹ بیلنس جب ڈیبیٹ سائٹ انکریز کر جائے کریڈیٹ سائٹ سے تو جو بیلنس آئے گا وہ ہوگا ڈیبیٹ بیلنس اور اسی طرح کریڈیٹ بیلنس کیا ہوگا؟ کریڈیٹ سائٹ انکریز فرام ڈیبیٹ سائٹ جب کریڈیٹ سائٹ انکریز کر جائے ڈیبیٹ سائٹ سے تو پھر جو بیلنس ہوگا اسے کہتے ہیں کریڈیٹ بیلنس یعنی جو سائٹ انکریز کرے اگر وہ کریڈیٹ سائٹ انکریز کر رہی ہے تو بیلنس کیا ہوگا؟ کریڈیٹ بیلنس اور اگر ڈیبیٹ سائٹ انکریز کر رہی ہے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح پوسٹنگ پروسیس آف ٹرانسفرنگ آف ڈیبیٹ اینڈ کریڈیٹ فرام جنرل جنرل ٹو جنرل لیجر کہ جنرل سے لیجر میں جو ویلیو اٹھا کر لکھی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں پروسیس آف ٹرانسفرنگ پروسیس آف ٹرانسفرنگ کو کہا جاتا ہے پوسٹنگ یعنی آپ نے جنرل جنرل سے اٹھا کر جو ویلیو لیجر میں لکھنی ہے اس سارے عمل کو پوسٹنگ کہا جاتا ہے اب ہم دیکھ ٹرائی بیلنس پر کہ جنرل لیجر سے جو ویلیوز جب جنرل لیجر کلوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلوز ہونا جب سیڈی بیلنس آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے یہ اکاؤنٹ کلوز ہو گئے ہیں یہ اکاؤنٹ جب کلوز ہوتے ہیں تو یہ ویلیوز جو کلوز ویلیوز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اٹھا کر آپ کدھر لے جاتے ہیں ٹرائی بیلنس میں اور اب ہم ٹرائی بیلنس کا فارمیٹ بناتے ہیں فرض کر رہے ہیں اے بی سی کو کمپنی ہے ٹرائی بیلنس اے از اون دسمبر یہ ویلیوز کوئی بھی ہو سکتی ہے ہم دسمبر لے رہے ہیں جیسا کہ پہلے ہم بتایا ایک کریڈٹ کا کالم ایک ڈیبیٹ کا کالم اس کالم کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے یہ ایکچول میں آتا ہے آپ نہ بھی بنانا چاہیں تو ضرورت نہیں لیکن آپ کی انفرمیشن کے لیے اور یہ سیریل نمبر سیریل نمبر ہیڈ آف اکاؤنٹ یا آپ اسے اکاؤنٹ ہیڈ بھی لکھ سکتے ہیں ایل ایف ڈیبیٹ کریڈٹ ایل ایف لیجر فولیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی یہاں پہ اکاؤنٹ ہیڈ لکھیں گے اس کے آگے کوئی نمبرنگ ڈال دیں گے تین سات نو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیجر میں اس اکاؤنٹ کا نمبر یہ ہے لیجر میں اس اکاؤنٹ کا نمبر یہ ہے پھر یہ اینڈ پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آجیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلے ایسیڈ پھر ایکسپنسز پھر لائیبیلٹیز اور پھر انکم فار ایسیڈ پھر کیش نمبر ون بینک نمبر ٹو نمبر تھری پھر آجیں گے پری پیڈ ایکسپنسز یا کچھ بھی آپ اپنی نمبرنگ کر سکتے ہیں جو بھی ایسیڈ سے خیر وہ پہلے آنا چاہیے ہیں نمبر چار ریسیویبلز بل ریسیویبلز نمبر پانچ ڈیٹرز اچھے اس پہ میں ریڈ سائل لگا رہا ہوں ان دونوں میں آپ کو دونوں ڈیٹرز ہمارے ہیں لیکن فرق آپ کو میں بعد میں اس کا ایکسپنینٹ کرتا ہوں نمبر چھے بلڈنگ جگہ کے حساب سے میں اتنے ہی ایسیٹس لے رہا ہوں نمبر چھے ریسی کی ایکسپینسز لے رہا ہوں جگہ کے حساب سے کپٹل، کریڈٹرز، لون، اب انکم کی طرف آئیں گے بینک انٹرسٹ آپ نے اگر کسی کو انٹرسٹ دیا ہوا ہے آپ نے اگر کسی کو لون دیا ہوا ہے اور اس پر جو آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں کمیشن ریسیڈ ٹوٹل یہ آپ کے ٹرائی بیلنس کا نمونہ ہے اور اگر ہم اس کے اندر لیجر فولیو کو اندر یہ آپ کے ٹرائی بیلنس کا نمونہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیش کا اکاؤنٹ ہے لیجر فولیو لیجر میں اس کا نمبر دو ہے یہ پریپیڈ ایکسپینسز جو ہیں اس کا لیجر میں نمبر آٹھ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور رہی بات بلڈ ریسیویبل اور ڈیٹرز کی یاد رکھیے گا ہمیشہ ڈیٹرز اور بلڈ ریسیویبل ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن بلڈ ریسیویبل کے ساتھ ایکسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھاگ نہیں سکتے یہ ان کے ساتھ پرومیسری نوڈس ہم نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نگیوشیابل انسٹرومنٹ یعنی ان کے ساتھ ایک پکا معاہدہ اسٹام تحریر ہوا ہوتا ہے ڈیٹرز جو ہوتے ہیں یہ ہمارے بیٹ ڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں لیکن نائنٹین نائن پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں بلڈ ریسیویبل کے کہ وہ بیٹ ڈیٹرز نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ پکے ڈیٹرز ہوتے ہیں مطلب پیسہ دینے والے بندے ہوتے ہیں بھاگنے والے بندے نہیں ہوتے اور ڈیٹرز جو ہوتے ہیں یہ ڈاوٹ فل ہوتے ہیں ہر سال کے آخر میں ہمیشہ ان پر کچھ نہ کچھ پرویجنز بھی کریئیٹ کی جاتی ہیں لیکن بیزر ریسیویبل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ پیسے دینے پیسے دیتے ہیں جبکہ ڈیٹرز بھاگ بھی سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کاؤنٹرہ ہیڈ کاؤنٹرہ ہیڈ سیلز ہماری انکم ہے اور یہ کیا ہوتی ہے یہ کریڈٹ ہوتی ہے اس کا بیلنس کیا ہوتا ہے یہ کون سی سائٹ پر آتی ہے یہ کریڈٹ سائٹ پر آتی ہے پرچیز پرچیز ہمارے ایکسپینس ہے سٹاک کو بڑھانا ہوتا ہے اس لیے یہ ہمارا باز کا جا کے ایسٹ بھی بن جاتا ہے اور اس میں جو انکریز آئے گا وہ ایکسپینس میں انکریز آئے گا تو ڈیبیٹ کریں گے ڈیٹرز ہمارے ایسٹ ہیں اور کیپیٹل ہمارا انٹرنل لائیبیلٹی ہے تو سیلز کا جو کونٹرہ ہیڈ ہے وہ ہے سیلز ریٹرن پرچیزز کا پرچیزز ریٹرن ڈیٹرز کا پرویگن ڈیٹرز کا پرویگن ڈیٹرز ڈیٹرز کا پرویگن ڈیٹرز 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 FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL STATEMENTS PASS چیزوں پر مجھتے ملے ہیں NUMBER ONE INCOME STATEMENT YA STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME NUMBER TWO BALANCE SHEET STATEMENT OF FINANCIAL POSITION NUMBER THING STATEMENT OF CASH FLOWS NUMBER TWO BALANCE 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 یا لاز کے بارے میں بتاتا ہے کہ آیا اس پیریٹ کے اندر اس سال کے اندر اس کمپنی کو اس ادارے کو پروفٹ ہوا ہے یا وہ نقصان کی طرف گئی ہے تو انکم سٹیٹمنٹ ہمیں پروفٹ اور لاز کے بارے میں بتاتا ہے بیلنس شیٹمنٹ بیلنس شیٹ یا سٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن ہمیں اس ادارے کی پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ آیا وہ کتنی سٹرانگ ہے یا لیکویڈیشن کے پروسس میں جا رہی ہے آیا اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ سب کچھ بتاتا ہے ہمیں بیلنس شیٹ سٹیٹمنٹ آف کیش فلوز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس پیریٹ کے دوران اس سال کے اندر اس ادارے نے کتنا پیسہ کسی کو دیا یا کتنا پیسہ کسی سے لیا کتنا کیش فلو آؤٹ ہوا کتنی کیش ان ہائی کتنی کیش ان ہوئی کتنی کیش آؤٹ ہوئی یہ سارا ہمیں سٹیٹمنٹ آف کیش فلوز بتاتا ہے سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی یہ بتاتا ہے کہ اس کے جو ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا یا کمی آئی اس کمپنی کے پاس کوئی پیسہ پڑا ہوا بھی ہے یا نہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ اس میں چیزوں کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں وہ سارا کچھ کام نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ میں ہوتا ہے اب ہم فردر فردر انشاءاللہ سب کو ڈسکیشن کریں گے سب کے ساتھ نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ انکم سٹیٹمنٹ کا فارمیٹ دیکھیں گے اور اس کے جو ہیڈس کے اندر آتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ